من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرائیتم الماء اللذی تشربون اأنتم انزلتموہ من المزنے امنہن المنزلون توفیق پر وردگار سے سورہ واقعہ کی تفسیر جاری تھی آیت نمبر 68 سے لے کے سیونڈی تک ہم اس کی تفسیر کریں گے کہ خداوند عالم دوسری نعمت کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے پہلی نعمت ذراعت تھی کہ رب العالمین کی طرف سے جو پہلی نعمت نازل ہوتی ہے اور انسانوں کی محتاجی دور ہوتی ہے وہ ذراعت ہے اور دوسری نعمت پانی ہے جو خداوند عالم نازل کرتا ہے پس مجھے خبر دو افرائیتم ہی نہیں اخبرونی پس مجھے خبر دو یہ پانی کہاں سے آیا یقیناً یہ بارش سے آیا ہے اس بارش کو کس نے برسایا اس بارش کو تم نے برسایا یا ہم نے یقیناً ہم نے برسایا یقیناً ہم نے برسایا ان دو آیتوں کا آیت 68 اور 69 کا مفہوم یہ ہے زمین کے پاس اپنا میٹھا پانی کوئی نہیں یہ اللہ نے میٹھا پانی برسایا ہے اللہ نے میٹھا پانی برسایا ہے اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالی صرف پانی نازل کرتا ہے بلکہ اللہ پانی کی ایک راہ دو راہیں تین راہیں چار راہیں بناتا ہے تاکہ مخلوقات پوری مخلوقات سے راہ ہو اس کی گہرائی کتنی ہو یہ اللہ کی رہبری میں ہوتا ہے کہ یہ سورہ زمر کی آیت اگر اس میں گوھر کریں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے نازل کی آسمان سے پانی مٹھا پانی فَسَلَقَهُ يَنَابِيَا فِي الْعَرْضِ پس خداوند عالم نے اسے مختلف چشموں میں جاری کیا اور اس کے مختلف راستے بنائے ایک راستہ دو راستے تین راستے چار راستے تاکہ مخلوقات سے راہ ہو مختلف لاکے سے راہ ہو فَسَلَقَهُ يَنَابِيَا فِي الْعَرْضِ فَسُمَّ يَوْخْرِجُ بِهِ ذَرَا پھر خدا نے اس سے زراعت تمہاری نکالی زراعت نکالی ٹھیک پس پانی کا مسلک عبور کرنے کی راہ کہاں اس کی گہرائی ہو کہاں اس کی گہرائی نہ ہو کہاں چشمے کی صورت میں ہو کہاں کونے کی صورت میں ہو یہ اللہ کی رہبری میں ہوتا ہے اگر ہم گوھر کریں تو ہر جگہ شکر کی بنتی ہے ہر جگہ ہم شکرِ خداوند عالم بجالائیں گوھر کرنا ضروری ہے انسان ملکوتی آنکھ کو کھولے دیکھے کہ ہر جگہ اثرِ خداوند عالم ہے ہر جگہ معصر نظر آئے گا پھر اثر جب اللہ کا نظر آئے گا تو معصر نظر آئے گا ٹھیک سور ملک میں ہے بھلا تم دیکھو اس پانی کو اگر خدا اسے خوش کر دے تو کون میٹھا پانی لے آئے گا تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے لئے میٹھا پانی لے آئے گا اگر اللہ پانی زمین کے اندر سے زمین کے اوپر سے ختم کر دے تو کون ہے جو اس میٹھے پانی کو نکالے بس یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لئے میٹھے پانی کو نکالتا ہے اسمائمائین یعنی میٹھا پانی امام الزمان علیہ السلام کا بھی لقب ہے یہ ایسا پانی ہے جو دوسروں کی پیاس بجاتا ہے امام الزمان علیہ السلام اس وقت علماء کی پیاس بجاتے ہیں نائبین عوام کی پیاس بجاتے ہیں علماء نائبین ہیں امام الزمان علیہ السلام ہے آیت نمبر سیونٹی ہے بس آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن افرائی تم المال لذی بس دوسری نعمت پہلی نعمت ذراعہ تھے تمہارے لیے جو اللہ نے یہ نعمت تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تم اس سے استفادہ کرو دوسری نعمت جو ہے وہ پانی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے یہ میٹھا پانی زمین کے پاس اپنا کوئی میٹھا پانی نہیں تھا افرائی تم المال لذی تشربون بس تم خبر دو کہ پان میٹھا پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے نازل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے امنہن المنزلون یقیناً اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لَوْ نَشَاءُ جَالْنَا هُوْ جَاجَنْ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا کھارا کرا دیتے کڑوا اور کھارا کرا دیتے یہ میٹھا فراج شیرین زود حضم پانی اللہ نے اتارا ہے بہت سارے علاقوں میں دیکھیں بارش پڑتی ہے لیکن اس زمین کے اندر سے کھارا پانی نکلتا ہے کڑوا پانی نکلتا ہے ٹھیک پس اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا کرا دیتے یہ میٹھا فراج شیرین زود حضم پانی اللہ نے اتارا ہے تمہارے لئے شکر بجا لاؤ اجاج کہتے ہیں کڑوا کھارا پانی اس کے مقابلے میں فرات ہے فرات کسی جگہ کا نام نہیں ہے یہ خاص نہر کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے میٹھا زود حضم پانی زود حضم پانی اسے انسان کی فطرت کبھی نہیں مرتی یہ زندہ رہتی زندہ ہوتی ہے انسان کی فطرت نہیں مرتی ہاں انسان کی فطرت پر گبار چڑھ جاتا ہے گبار چڑھ جاتا ہے مشرقین کی فطرت خطرے میں بغیر گبار کے ہوتی ہے یہ قرآن کریم کہتا ہے سورہ انقبوت خدا کو پکارتے ہیں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے ان کی مشرقین کی فطرت سے گبار اتر جاتا ہے بس جب خدا ان کو نجاہ دیتا ہے خوشکی کی طرف لے جاتا ہے اس وقت ان کی فطرت پر گبار آ جاتا ہے بس یہ فطرت مرتی نہیں ہے فطرت پر گبار چڑھتا ہے انسان اگر فطرت کے لحاظ فطرت سے گبار ہٹاتا رہے تو ہر جگہ شکر کرنے کی جگہ ہے ہر جگہ نعمت خدا ہر جگہ اثر خدا نظر آئے گا جب اثر نظر آئے گا تو مؤثر ہی نتر آئے گا انسان ملکوت کو دیکھ سکتا ہے مؤثر کو دیکھ سکتا ہے اللہ کو دیکھ سکتا ہے بس افلا تشکرونی اللہ کا شکر اللہ کی نعمتوں کا شکر اپنی جگہ نہیں کرتے بلکہ خطرے سے نجات پاتے ہیں تو کفر کرتے ہیں خطرے میں وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں لیکن جب جو ہی خطرے سے نکلتے ہیں شرک کرتے ہیں خطرے سے نجات پاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ذراعت کی نعمت دی پانی کی نعمت دی آگ کی نعمت دی تاکہ وہ شاکر ہوں ہر جگہ موہد ہوں نعمتوں کا شکر شریع طور پر واجب ہے ضروری ہے کہ نعمتوں کا شکر کیا جائے انسان شاکر ہو لیکن تقوینی طور پر یہ فیل اقتیاری ہے ایک خدا نے اقتیار دیا کہ تیرے پاس اقتیار کر یا نہ کر اگر نہیں کرے گا تو جہنم کی تمہیں جزا ملے گی بس شکر یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اطراف کیا جائے یہ اطراف اس کی تعظیم کر کے ہو اس کی تجلیل کر کے ہو اور اس کے بتا ہوئی جگہ پر ہم نعمت کو استعمال کریں نعمت کو استعمال کریں بس خدا کہہ رہا ہے کہ لو نشاؤ جعلنا ہو جاجل اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو ہم کڑوا کھارا کرا دیتے ہیں ہیں کچھ شہر جہاں پانی میٹھا پانی نازل ہوتا ہے بارش برستی ہے لیکن زمین سے کیسے نکلتا ہے کھارا بس ہر جگہ اللہ کا شکر کرنے کی جگہ ہے کہ اللہ نے میٹھا پانی دیا زندگی ہماری وہیں سے ہماری زندگی چلتی ہے اسی سے ہماری زندگی قائم ہے ذرعات سے پانی سے اور آگ سے یہ تین چیزیں تین عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونی ہیں بلکہ ہر نعمت اللہ کی جانب سے نازل ہونی ہیں لیکن یہ عظیم نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بیتہ تیبین الطاہرین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد